ایک بات ہو رہی ہے خاص طور پر سندھ کی ڈیویلپمنٹ کے والے سے پاکستان کی ڈیویلپمنٹ کے والے سے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو بہتر کرنی ہیں لیکن چاہے وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومتیں ہوں ان کا جو ترجیحات ہیں وہ عام عوام نہیں ہیں بلکہ ان کی ترجیحات اپنی حکومتیں بچانا اپنے وزراء کو نوازنا اور اپنی تیجوریاں بڑھنا ہے مبین شزا صاحب بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ڈیویلپ ہونا چاہیے چاہے کراچی ہو یا پاکستان ہو لاہور ہو کوئی بھی شہر ہو یہ وہ شہر ہیں جب یہ ڈیویلپمنٹ ہوتے ہیں تو پاکستان ڈیویلپ ہوتا ہے تو اس میں تو کوئی ہے ہی نہیں دور آئے کہ ڈیویلپمنٹ سیکٹر کے والے سے جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ یہ اگنور ہوا ہے حالانکہ کراچی پورے ملک کو چلاتا ہے بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں سکلز کیا مل رہے ہیں ہمیں سکلز کیا مل رہے ہیں ہم سکلز پر کام ہی نہیں کرتے ہیں صحیح دیکھیں ڈیویل تو ہمیں بہت ہے آپ کراچی کو موقع دیں کام کرنے کا صحیح آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ بہت ہے کہ الحمدلللہ میں بڑا بول نہیں بولر ایک موقع ملنا چاہیے ہم بزنسمنوں کو بھی آپ کے پاس اتتے سارے وزیر ہیں اتتے سارے لوگ ہیں لیکن آئے ہمارے بزنس کمیونٹی کو بینے ساتھ دیکھے چلیں لیکن آئے اپنے اسمبلی میں آئے بٹھائیں آپ کو ہم بتائیں گے کہ کاروبار کس طرح سے پیسے لے جاتے ہیں ہمیں طریقہ آتا ہے لیکن بہت ہی ہے کہ آپ نہ ہمیں جگہ دیتے ہیں اور ہے ہمیں بہت ہی ہے ہمیں گے حیرت ہے اسین جزائے وشکمائی ہے ملے گے titیو چیزVER پیسے کیسےひ میں خطر کی اپنے اس کے لیے تلہibtے ہیں اعملہ تو بūک اور تلہب اتتے ہیں وہ تلہب آپ کے اپنے اسے ausدلاس Woodavia اکام ٹھیکس سے تلہب مہا کرنا ہے آپ teachers باشered ہے اگل آپ تل کے میرا اپنے کی سین گھنے اس میں ٹیکس نہیں ہے کونسی چیز ہے جس میں آپ ٹیکس نہیں کرتے ہیں آپ دیکھیں ایڈوکیشنز کے اندر پچیزار روپے فیز ہے ایک بچے کی مہینے کی آپ کا جو ڈرائیوار ہے گھر کا وہ کیا پیسے لیتا ہے آپ سے تیزار روپے مہینہ آپ کیا سمجھتے ہیں غریب آدمی کیسے لے کے چلے گا جب چینی ایک سو دس روپے ایک سو پانچ روپے کیلو ہو جائے ساٹھ روپے سے جب چاول جو ہے وہ دو سو روپے کیجی ہو جائے آٹا جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے جب آپ غریب کی وہی چیزیں پوری نہیں کریں گے جس کی ضرورات ہیں بیسک ہیں اس کو آٹا بھی چاہیے اس کو روٹی بھی چاہیے اس کو چینی بھی چاہیے مجھے تو نہیں پتا ہے کہ ڈیزل کیاری چلے گا ہے پٹول کیار چلے گا ہے لیکن عوام کو پتا ہے عوام کو پتا ہے عوام کہتے ہیں کہ عوام کی چیخیں نکھل گئی ہیں صبحی حکومتیں کام نہیں کر رہی ہے وفاق کام نہیں کر رہا مہنگائی بہت زیادہ ہے ایک تو کرونا کی وجہ سے لوگ ڈسرائب ہوئے اور دوسرا مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی میڈے کلاس جاتی وہ کہیں تب کے رہ گئی ہے وہ ختم ہی ہو گئی ہے چونکہ وہ اب لوہر میڈل میں آ گئی ہے اس سے بھی نیچے تلکی ہے اب کیا پلاننگ ہونی چاہیے کس طرح یہ چیزیں ہم بہتر کر سکتے ہیں چونکہ کاروبار تو بیسی بند ہو رہے ہیں اور کاروبار بند ہو رہے ہیں جو عام طبقہ ہے خریب طبقہ ہے وہ متاثر ہو رہا سب سے زیادہ دیکھیں مہنگائی بہت زیادہ حقیقت ہے روج پہ ہے آسمان کو چھو گیا ہے ہرچ کیس کا ریٹ مگر مہنگائی کچھ وفاق کے طرف سے بھی ہے اور کچھ ہمارے صوبائی جو سلسلے سے بھی ہے کیونکہ جو ریٹس اوپر سے آتے ہیں اس کو ڈبل کر کے عوام میں پروائیٹ ہوتا ہے ہم بعض دفعہ ریٹ لسٹ مانگ لیتے ہیں تو بڑے اور سن پوچھا جاتا ہے کہ میں آپ کو کیا ضرورت ہے ہم بھی عوام ہیں ریٹ لسٹ آتی کچھ اور ہے اور ڈیلیور کچھ اور ہوتی ہے اور غریب کا تو یہ حال ہے کہ غریب کو مجھے لگتا ہے کہ اب یہی صرف کہنا باقی رہ گیا ہے کہ غریب کو جینے کا حق نہیں ہے ہمارا ملک دیکھیں اس سطح پر پیچھے ہے اس حق تک پیچھے ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ آگے اور سروائیف کر پائے گا غریب کیونکہ روٹی کھانا مشکل ہے تو وہ اپنے بچوں کو میڈیسن نہیں دلا سکتا تو اس پر کنٹرل ہونا چاہیے وانہا عوام کے بغیر پاکستان آپ چلائیں گے کیسے چلائیں گے بلکل نہیں بلکل پاسیبل نہیں ہے اس پر مزید بات کریں گے میں لاہور سے جوائن کیا ہے صدیق الفاروق صاحب نے سینئر انما ہے مسلم لی کے نواز کے بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا سر کیسے طرح دیکھتے ہیں چھبیس تاریخ کے والے سے حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ پی ڈی ایم ویسی ختم ہو چکی ہے اور یہ ایک آخری ان کے لمحات چڑھ رہے ہیں اور دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ مریم بی بی کی جو پچھلے دنوں جو سٹیٹمنٹس تھی اس کی وجہ سے پاکستان سباتھی ویسے ہی ناراض ہے اور پی ڈی ایم سے جب ہم پاکستان سباتھی کو مائنس کرتے ہیں تو پیچھے کچھ نہیں بچتا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ آخری رسومات ہیں آپ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پیچھے کچھ روشنی میں کچھ نظر نہیں آتا رات میں ہی ریکھ لیں اگر جلسہ ہو رہا ہونا لاسو کا یہ کہتے ہیں ہزار بارہ سو کا جلسہ یہ اپنی اکاملی کہتے ہیں ٹھیک ہو رہی ہے ہماری جب پانچ اٹھاریا آٹھ کی تھی تھی وہ خراب تھی آپ جب مائنس کے کہتے ہیں آپ کہ ٹھیک ہو رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ جن لوگوں کا نیار جے ہو جنہیں کالا سبید اور سبید کالا نظر آ رہا ہو اس کی شبور جو ہے اس کی کیا حقیت ہے لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہ جو کچھلے کیار اپنا مارچ اور اس کے بعد پی ڈی ایم کے اندر جو اختلافی بیان اور یہ چلے ہیں اس کی وجہ سے پی ڈی ایس کے گروہوں کو پاتے کرنے کا باقہ ضرور ملا لیکن آپ دیکھیں گے بہت جلد یہ سارے معاملات انسان اللہ دورست ہو جائیں گے رہ گئی بات اپنا بجم نوال صاحبہ تھی تو تیس کو پوری ٹی ایم کو ایک پارٹی نہیں ہے نو پارٹیاں ہیں آپ دیکھ دیں گے لیکن ہم پور امن صور پر جائیں گے یہ ٹی ڈی ایم گیا یہ کی دکھائی کی اس ملکے پر اور ٹی ڈی ایم کوئی پیپل پارٹی بھی مجھے امید ہے کہ وہ اسے تحاد کے پاس کیونکہ وہاں بھی جو لوگ سمجھا رہے ہیں وہاں نے اس چیز کو ریلائز کیا ہے کہ یہ اکسی بات نہیں ہے جو کس شکریہ ہوئی ہے وہ آج مولانا پذر الرحمن صاحب نے بتایا کہ اس نے انساء اللہ کانفیڈنس بھی دینے جو جو ٹھیک ہے کانفیڈنس واپس بحال ہوگا پاکسام پیس بارٹھی کو بھی آپ واپس لکھے آنگے بہت شکریہ ستیق الفارق صاحب آپ نے ہمارے پروگرم میں وقت دیا پروگرم ختم ہو رہا ہے مبینش صاحب کیا آخری قبرد دینا چاہیں گے خاص طور پر کرونا کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے ناظرین کو اور عوام کو بھائی میں ایسی بھی کہنا چاہتا ہوں کرونا بیماری ہے آپ کو پتا ہے کیا حالات ہیں سبکو صحیح ہے لیکن اس طرح سے لوگوں کو مت ماریں کیا آپ کہیں کہ کاروبار بن کر دیں خریب آدمی کہاں جائے گا دیکھیں ایک ایسی مولک بیماری حقیقت ہے جو پوری دنیا میں پھیل ہوا ہے اس میں ہم سب کو ملکے کابو پانا پڑے گا کیونکہ صرف حکمران یا سهیدانی ہزیمہ دار نہیں ہیں صحیح عوام کو بھی چاہیے میرے آپ اپنی سیکیورٹی رکھیں نوی آپ کی حلپ نہیں کرے گا آپ نے اپنے بچوں کی حلپ کرنی ہے شکریہ ازما فاروکی صاحب آپ کا شکریہ آپ کا شکریہ ناظرین آپ کو احتیاط کرنی کے ل scandir حکومتوں کا کام ہے ایس او پیس دینا سیکیورٹی فرہم کرنا بیسک چیزیں آپ کو پروائیڈ کرنا باقی چیزوں کا خیال آپ نے خود رکھنا ہے اپنے لئے اور اپنے پیاروں کے لئے ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام امید کرتا ہوں دیگر پروگرام کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا مجھے اور انسائٹ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ نگے باہر